بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکن سورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ لائف سائیکل شروع کیے تھے تین لائف سائیکل آپ کے اس لیبس میں ہیں کلیمڈومناس، نیورو سپورا اور ڈروسوفیلا کلیمڈومناس اور نیورو سپورا آپ نے پڑھ لیا آج اس جنسلے کا آخری لائف سائیکل جو ہمیں سٹڈی کرنا ہے وہ ڈروسوفیلا کا ہے ڈروسوفیلا آپ لوگوں نے سیکنڈ یئر میں جنیٹکس کے چیپٹر میں اس کی بارے میں کئی دفعہ پڑھا ہے یہ فروٹ فلائی ہے اس کا کومن نیم فروٹ فلائی ہے اور اس کا جو زولوجیکل یا سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے ڈروسوفیلا میلینو گیسٹر ٹھیک ہے اور اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ پری ڈومینینٹلی ڈپلائیڈ ہے یعنی کہ اس کے لائف سائیکل میں جو ہے وہ ڈپلائیڈ نمبر آف کروموسوم رہے گا صرف تھوڑے ٹائم کے لئے جو ہے وہ ہپلائیڈ نمبر آف کروموسوم ہم دیکھیں گے سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم دیکھیں گے کہ گمیٹ کے اندر جو ہے وہ ہپلائیڈ ہوگا صرف اسی وقت ہپلائیڈ ہوگا اس کے بعد پھر سارا جو لائف سائیکل ہے وہ ڈپلائیڈ ہی ہوگا یعنی کہ جو ہے ڈبل کروموسوم نمبر ہوگا ٹھیک ہے ڈپلائیڈ نمبر آف کروموسوم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ it has sexual dimorphism کا مطلب ہے کہ اس کے اندر male اور female جو ہیں ان کے distinct فرق فرق دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں dimorph die کا مطلب دو morph کا مطلب اس کی ظاہری شکلوش باہر اور phism فینومینا کو کہتے ہیں کہ اس میں male اور female جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اب اس میں reproduction دیکھتے ہیں تو production drosophila میں صرف sexually production ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں gamete formation پر اگر ہم آئے تو u genesis انڈے کا بننا ٹھیک ہے انڈے کا بننا female میں صرف ایک egg produce ہوتا ہے ایک وقت میں ٹھیک ہے ایک meiosis جب complete ہوتی ہے ایک meiosis جب complete ہوتی ہے تو چار meiotic products بنتی ہیں لیکن اس میں چار میں سے صرف ایک egg بنتا ہے اس میں جو ہے وہ meiotic products میں سے جو تھیں وہ جو ہے مچور نیورو سپورا یا مچور کلیمڈو مناسپن آ رہی تھی لیکن یہاں پر جو meiotic products ہیں ان میں سے صرف ایک اگ بناتی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہیں وہ پولر باڈیز ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے ایک ہی meiotic product جو ہے وہ genetic continuity کے لیے ضروری ہے genetic continuity کیا ہے کہ transfer of characters from one generation to the other ٹھیک ہے اب اگر یہ ڈا فیٹلائز ہوتا ہے اس میں سے جو ہے وہ female fruit fly بنتی ہے تو characters جو mother سے یا parents سے flow ہوئے ہیں تو وہ صرف ایک meiotic products ان کو لے کر آئے گی باقی جو ہیں وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو female fruit fly میں جو only one of the meiotic product is important for genetic continuity ٹھیک ہے female fruit fly homo gametic ہے homo کا مطلب ہوتا ہے similar gametic کہ gamit ایک طرح کے پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ drosophila پڑا پڑا ہے آپ لوگوں نے FSC میں بھی لیکن یہاں پر ایک دفاع اس کو recall کر لیتے ہیں کہ drosophila کے اندر 4 pair of chromosomes ہوتے ہیں drosophila کے اندر 4 pair of chromosomes ہوتے ہیں 3 pair of chromosomes autosomes ہیں اور 1 pair of chromosomes جو ہے وہ sex chromosome ہے ٹھیک ہے تو 3 pair of chromosomes ہیں وہ autosomes ہیں اور 1 pair of chromosomes sex chromosome ہے فی میل میں یہ sex chromosome کو ہم کہتے ہیں x x اور جبکہ میل میں یہ sex chromosome جو ہے وہ x اور y ہوتا ہے اب فی میل chromosome جو ہیں اس میں 3 autosomes اور 3 pair of autosomes اور 1 pair sex chromosome جو دونوں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے اب جب میوسیس ہوتی ہے تو haploid number ہوگا اگ کے اندر تو haploid number ہوگا chromosomes کا اگ کے اندر یعنی کہ ہر اگ جو ہے وہ 3 autosomes رکھے گا from the pair اور 1 sex chromosome رکھے گا تو جتنی بھی fruit fly ہیں female fruit fly جو ہیں ان کے اندر جتنے بھی اگ بنیں گے وہ homo homo gomatic سارے اگ ان کے اندر 3 autosomes ہوں گے اور ہر اگ کے اندر sex chromosome جو ہے وہ x ہی ہوگا جبکہ male کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جب میوسیس ہوتی ہے تو چاروں میوٹک پرڈاکٹس جو ہیں وہ سپام بناتی ہیں چاروں میوٹک پرڈاکٹس جو ہیں وہ سپام بناتی ہیں اور چاروں کے اندر یہ capability ہے کہ وہ genetic characters جو ہیں وہ parents سے offsprings کے اندر transfer کریں ٹھیک ہے which are involved in the transmission of genetic characters to the next generation ٹھیک ہے کیونکہ سارے سپام جو ہیں وہ capable ہیں کہ وہ انڈے کو fertilize کر سکیں ٹھیک ہے male fruit fly جو ہے وہ heterokomantic ہے half جو سپام ہوں گے ان میں تین آٹوسوم ہوں گے اور ایک X-Chromosوم ہوگا جبکہ دوسرے half جو ہیں سپام ان کے اندر تین آٹوسوم ہوں گے اور Y ایک Y-Chromosوم ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح کچھ سپام ہوں گے وہ آٹوسوم کے ساتھ X-Chromosوم لیا ہوئے ہوں گے اور کچھ آٹوسوم ہوں گے وہ کچھ سپام ہوں گے وہ تین آٹوسوم کے ساتھ Y-Chromosوم لیا ہوئے ہوں گے تو اس لئے heterokomantic ہے male fruit fly ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس کے اندر fertilization کیسے ہوتی ہے fertilization جو ہے وہ internal ہے fertilization جو ہے وہ internal ہے male اور female کے درمیان population ہوتی ہے mating ہوتی ہے اور سپام جو ہیں وہ male transfer کر دیتا ہے female female کے genital track میں اور پھر female اس کو اپنے اندر ایک pouch ہے جس کو سپرمتھی کا کہتے ہیں اس میں store کر لیتی ہے اب جس وقت egg mature ہوتا ہے ovaries egg بناتی ہیں egg mature ہوتا ہے اور وہ oviduct میں آتا ہے تو اسی وقت سپرمتھی کا sperm کو ریلیز کرتا ہے اور oviduct کے اندر وہ egg فرٹلائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے sperm بھی haploid ہے egg بھی haploid ہے جب دونوں ملیں گے fertilization کے نتیجے میں تو zygote بنے گا اور zygote ڈیپلائیڈ ہے اب آپ دیکھیں پہلے drosophila ڈیپلائیڈ ڈیویک ڈیویڈ اس کے اندر سیکس کروموسوم ایک سیکس ہے تو وہ فیمیل ہوگی اور اگر اس کے اندر سیکس کروموسوم ایک سیکس ہے تو وہ فیمیل ہوگی اس کے اندر سیکس کروموسوم ایکس اور وائی ہے تو وہ مل ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ایک سیکس اور ایکس وائی بنے کیسے ٹھیک ہے ملے کیسے اگر وہ سپام جس کے اندر ایکس تھا اس نے ایگ کو فرٹلائز کیا ہے تو وہاں پر تین پیئر آف آٹوسوم ہوں گے اور ایک پیئر ہوگا ایکس ایکس کروموسوم کا زائیگوڑ کے اندر ٹھیک ہے اور اگر وائی سپام والا وائی کروموسوم والا سپام فرٹلائز کر رہا ہے اندے کو تو زائیگوڑ کے اندر تین پیئر ہوں گے آٹوسوم کے اور ایک پیئر ہوگا سیکس کروموسوم کا جو کہ ایکس اور وائی ہوگا ایکس ماں کا یعنی کے ایک کا اور وائی فادر کا یعنی کے سپام سے آیا ہے ٹھیک ہے جو اس طرح جو ہے جو زائیگوڑ ایکس وائی کروموسوم رکھے گا وہ میل میں دیولپ ہوگا اور جو زائیگوڑ ایکس ایکس کروموسوم ہوگا مجھ کے پار وہ live میں Tanzu out ăn ڈیولپ ہوں گا، ٹھیک ہے nie fi積ر نانی، تarchy، جو زائیگوڑ تک کروی کیتے ہیں ڈیولپ ڈیولپ ہوں گا آٹوسوم رکھے گے لڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے اب آپ ایک بات اور سے اور دیہان سے دیکھیں کہ چار میوٹک پرڈکٹس فی میل کے اندر اور ان میں سے صرف ایک نیگ بنایا اب جو کریکٹر باقی جو تھے وہ تو نہیں آئے صرف ایک جو ہے وہ والا ایگ جس کے وہ والی میوٹک پرڈکٹس جس نے ایگ بنایا صرف وہی ریسپونسیبل ہے کہ وہ جنیٹیکل ٹرانسمیشن جو ہے یا کریکٹرز کی ٹرانسمیشن ہے وہ پیرنٹس سے آفسرنگ میں لے جائیں کیونکہ اب چار میوٹک پرڈکٹس میں سے صرف ایک ایک چاروں نہیں ہم سٹڈی کر سکتے جب ہم چاروں ہم نہیں سٹڈی کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ہم میوسیس کا ٹیٹراد نہیں سٹڈی کریں ہم میوسیس کا ٹیٹراد نہیں سٹڈی کریں بلکہ ہم ٹیٹراد میں سے صرف ایک سٹڈی کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح اب سپام بنے تو چاروں میوٹک پرڈکٹس چاروں سپام بنیں اب چاروں تو ایک کو فرٹلائز نہیں کرتے چاروں میں سے کوئی ایک ایک کو فرٹلائز کرتا ہے چاروں میں سے کوئی ایک کو فرٹلائز کرتا ہے تو یہاں پر بھی چاروں میوٹک پرڈکٹس میں سے ایک میوٹک پرڈکٹس جو ایگ کو فرٹلائز کرے گی وہی زائیگوٹ بنا کر اگلی فروٹ فلائی بنائے گی تو ہم کریکٹر کا ٹرانسفر پیرنٹ سے جو ڈاٹر ڈروسفیلہ ہے اس میں صرف ایک ایگ اور ایک سپرم کا جو ملنے سے جو زائیگوٹ بنا ہے صرف اسی میں سٹیڈی کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم میل کے بھی چاروں میوٹک پرڈکٹس جو سپرم ہیں ان کو ہم نہیں سٹیڈی کر سکتے ایٹ اٹائم اور اسی طرح ہم چاروں میوٹک پرڈکٹس جو میں سے صرف ایک میوٹک پرڈکٹس نے ایک بنائے تو وہاں پر بھی ہم چاروں میوٹک پرڈکٹس سٹیڈی نہیں کر سکتے تو اس طرح مدر اور فادر دونوں کے اندر جنیٹک سٹیڈی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ساری کی ساری میوٹک پرڈکٹس کی صرف ہم اس میں سے ایک ایک میوٹک پرڈکٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ ہمیں زائیگوٹ کی شکر میں ہمارے سامنے ہیں تو اس لیے جو ہے ٹیٹرارڈ انیلیسز جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے ڈروسوفیلا میں اور سارے ان اینیمل میں جن کا لائف سائیکل پری ڈومیننٹلی ڈپلوئیڈ ہے لیکن ہم سٹرینڈ انیلیسز کر سکتے ہیں ڈپلوئیڈ آرگنیزم میں اور ڈروسوفیلا ڈپلوئیڈ آرگنیزم میں تو ہم اس میں سٹرینڈ انیلیسز کر سکتے ہیں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایکزیم میں اکثر آتا ہے کہ ہم کیوں ڈپلوئیڈ آرگنیزم میں ڈیٹرارڈ انیلیسز نہیں کر سکتے جب ہم چاروں میوٹک پرڈکٹس نہیں سٹیڈی کر سکتے تو ہم ڈیٹرارڈ انیلیسز کیسے سٹیڈی کر سکتے ہیں اور چاروں میں سے ایک ایک جو سٹرینڈ ہے ہم اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں ایک کی شکل میں ہو چاہے اس پام کی شکل میں ہو جو ایک کو فنٹلائز کر رہا ہے تو ہم ڈپلوئیڈ آرگنیزم میں صرف سٹرینڈ انیلیسز ہی کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں سے میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سٹیڈی شروع کریں آپ کے پوست most probably 30 سپٹیمبر سے آپ کے پیپر شروع ہو جائیں گے تو تھرڈیئر کے تو آپ لوگ جو ہیں وہ سٹیڈی شروع کریں اور مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کون سا ٹاپک کون سا جو ہے وہ فائلم کا کون سی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے تو وہ پھر ون بائی ون میں آپ کو اس کو بھی کوشش کروں گی کہ میں آن لائن لیکچر کے ثلو آپ کو سمجھا سکوں اور آپ لوگ اپنی سٹیڈیز پر کنسنٹریٹ کریں اور اچھے سے پیپر کی تیاری شروع کریں اور جہاں جہاں میری ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے ضرور بتائیں تھینکیو بٹا اللہ حافظ